اسلام علیکم کیسے ہو آپ سب الحمدللہ میں اگرم ٹھیک امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی اگرم ٹھیک ہوں گے تو جی کیسا لگا آپ لوگوں کو پٹارا کا عربین لک کیسا لگا اور کیسی لگی اس کی ویڈیو کیسا لگا اس کا یہ ڈراما اور یہ کانٹینٹ میں اگر اپنا بتاؤں تو مجھے بلکل بھی اچھا نہیں لگا ایک تو سینہ کھول کھول کے دکھانا خاص کر کے اس رمضان کے سامنے سینہ اور زیادہ تان تان کے اوچھا کر کر کے باہر نکال نکال کے دکھانا سب سے زیادہ گندہ یہ والا سینہ لگ رہا تھا پہلے جو اتنے انگریج والا لک کی تھی تو دونوں سینے کے اوپر اتنے بال رکھی تھی لیکن اس والے لک میں بال اتنے بگل میں دبا کے پورا سینہ باہر نکال کے رکھی تھی جو کہ بلکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا بہت زیادہ گندہ لگ رہا تھا بہت زیادہ گری ہوئی حرکت لگ رہی تھی دوسری بات جو میں نے آپ لوگوں کو پچاس بار بتا چکی ہوں کہ یہ گھونچو کو پٹی ہے اس کو مارتی ہے اس کے ہاتھ چلتے ہیں سروع میں تو یہ ایسے جتاتی تھی جیسے گھونچو اس کو دبا کے رکھتا ہے اور یہ بہت زیادہ سہمی اور دری ہوئی عورت ہے اور اب دیکھ لو کہ ہر چیز میں گھونچو گلتی تھے اس کے پر گر گیا مستی مجاک میں اس نے گھونچو کو دھپا دھپ ماری ہے اور وہ مستی مجاک میں نہیں ماری ہے وہ اس کے پر گیرا اس کو لگا نہ تو اس کا ہاتھ اٹھائے وہاں پہ مستی میں جیسے مارنا ہوتا ہے نا ویسا نہیں کیے تو یہ باتیں بھی میری سچی ثابت ہو گئی کہ یہ گھونچو کے پر ہاتھ اٹھاتی ہے اور یہ بلکل بھی گھونچو کی عجت نہیں کرتی ہے اور گھونچو اس کے لیے بھی گھونچو ہے یہ بات بھی سچی ثابت ہو گئی باقی اس کا یہ والے ویڈیو کا کیا الگ تھا بی بی نمبر ون والا دیکھ لو سیم تھا وہ انگریج والا دیکھ لو سیم تھا یہ والا دیکھ لو سیم تھا کوئی بھی ویڈیو میں کوئی الگ نہیں لگا ہر چیز میں یہ اپنے آپ کو مہارانی گھر کی مکھیا دکھانے کی کوشش کرتی ہے دوسروں کی مجاگ بنانا دوسروں کے اوپر ہسانا جت طرح سے تم لوگ نے رمضان کے ساتھ میں بیہیف کیے ہو اس ویڈیو میں پٹارا وہ رول تو اپنے آپ کو دیتی تیرے ساتھ میں ایسا ہوتا تو ہمیں مجا بھی آتا سمجھ میں بھی آتا کہ کانٹینٹ بنا رہی ہے تو تو اپنے آپ کو مہارانی سمجھتی ہے پیچھے وہ گونچو اس کو مار رہے رمضان کو مطلب ایکٹنگ میں وہ اس کو مار رہے تو سونا 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 کر کے مطلب سونا منس گولڈ کر کے تو کیمرے کے یہاں سے وہاں وہاں سے وہاں ہو کے اپنے ہاتھ پہ ہاتھ پیرائے جا رہی ہے نیکلس دیکھے جا رہی ہے اور اسے نا پٹارا تیری سچائی ہے نا کھل کے سامنے آ رہی تھی کہ تو لوگوں کو کتنا زیادہ گیرا کے نا اپنے پیسوں میں تو خوش رہتی ہے جب لوگ پیچھے سے مر رہے ہوتے ہیں جب لوگ پیچھے سے رو رہے ہوتے ہیں لوگوں کے اوپر جلوم ہو رہا ہوتا ہے نا تو تو اپنی دولت اپنا پیسہ اپنا گولڈ دیکھ کے نا خوش ہو رہی ہوتی ہے اور وہ سچائی تو نے اپنے ویڈیو میں جاہر کی تو یہ سچائی جو تیری تو اب خود ثابت کر رہی ہے نا ہماری ایک ایک باتوں کو تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ تو ایک سیلفش عورت ہے اور تو صرف اور طریف پیسے کی بھوکی عورت ہے باپ کی مجھے ایک بات نہیں سمجھ آئی کہ یہ جو تھوڑے دن پہلے جو ڈراما کی تھی یہ ہون لے کر آئی تھی اتنا سارا اور اتنے ایک ویڈ کو پورا کاٹ کے پھر ویڈ کے اندر وہ ان کو ٹاکنے کی کوشش کی تھی اور بولی تھی کہ میں اتنے لمبے بال بناوں گی ہمارا جو نیسٹ کانٹینٹ آنے والا ہے اس کے اندر مجھے یہ چاہیے یہ میری جرورت ہے سوچو نا ہم لوگ کہ اس نے ایک ویڈ کو کاٹ دی کیونکہ اتنا جروری تھا وہ یلو کلر کے بال پہننا تو میرے سمجھ نہیں آیا پٹھارا پھر وہ ویک کا کیا ہوا اس کو یوز کیوں نہیں کیا گیا جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتائی تھی یہ اتنی کام چھوڑ عورت ہے نا یہ کبھی بھی اس کام کو کمپلیٹ نہیں کریں گی یہ کبھی بھی وہ ویک کو کمپلیٹ نہیں کریں گی اور نہ ہی تو یہ کوئی لوگ کریٹ کریں گی اس ویک کے ساتھ ہاں ہو سکتا ہے انیتہ سے حلیمہ سے پورا کروا کے پھر آگے یہ اس کو یوز کر لے لیکن اس ویڈیو میں یوز نہیں کریں گی یہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے ہی بتائی تھی کیونکہ یہ ایک کام چھوڑ اور گندی عورت ہے اور یہ صرف اور صرف اس کا ڈراما تھا اب یہ والا ڈراما کرنے کے لیے کیا مجبوری تھی جائرتی باتیں بال کا اڈی یہ والا جو تھمنے لگائی تھی اس نے وہ چیچ کو اس کو کور بھی تو کرنا تھا نا کہ نہیں نہیں میں نے پورانا والا جو سین تھا وہ یاد دلانے کے لیے نہیں کیوں حالانکہ آپ لوگ اگر اس کے ویڈیو پہ دھیان دو گے نا تو ہر دو تین مہینے میں یہ یاد دلاتی ہے اس سین کو کہ دیکھو میں نے جیجا کے ساتھ میں سوئی تھی یہ خود یاد دلاتی ہے جیسے کہ میں نے وہ ویڈیو میں بھی بولی تھی نا کہ بندہ عورت کو چھوڑ دو بڑوں کو چھوڑ دو بچہ بھی گر جاتا ہے نا تو اٹھ کے یہ نہیں دیکھتا ہے کہ مجھے چھوٹ کہاں پہ آئی یہ دیکھتا ہے مجھے کوئی دیکھ تو نہیں لیا سوچو کہ لوگ اپنی اتنی زیادہ یہ کرتے ہیں شرم آتی ہے ان کو اور یہ عورت کو بالکل بھی شرم نہیں ہے یہ خود یاد دلاتی ہے کہ میں نے کیا کیوں میں نے کیا مو کالا کی تھی میں نے اپنی بہن کا گھر کیسے برباد کی تھی یہ خود یاد دلاتی ہے کیوں کیونکہ اس کے پاس میں کانٹینٹ نہیں ہے یہ اسی جلالتوں سے اوپر آئی ہے نا تو یہ وہی جلالت کر سکتی ہے اور تو یہ کچھ کر نہیں سکتی ہے کر نہیں سکتی ہے نا باقی دیکھ لو آپ لوگ کے یہ جو منت ابھی چل رہے نا جون جولائی اگست سپٹیمبر ان مہینوں میں ہی نا یہ والا جو ڈراما ہے نا جو اس نے جا کے جی جا کے ساتھ کر کے آئی تھی یہ سارا کچھ ہوا تھا اور یہ انہی چیزوں کو نا یادگار بنا رہی ہے پہلے تو اس نے بال کاٹنے والا ٹائٹل تھم نے لگائی بال کاٹتے ہوئے ڈراما کر کے دکھائی پہلے تو اس طرح سے اس نے سیلیبریٹ کی ہے اس جلالت کو اور اب یہ عربی کے لوگ کریٹ کی ہے اور یہ بھی اس نے کی تھی آپ لوگوں کو یاد ہوگا سعودی میں یہ گئی تھی تو عربی کیوں مطلب وہ گیٹ اپ لی تھی اور سارا کچھ ڈراما کی تھی ایسے ہی میک اپ کر کے سینہ دکھا کہ اس طرح کا فوٹو شوٹ وغیرہ کروائی تھی اچھا ایک بات یہاں پہ میں بیچ میں یہ ڈالوں گی کہ یہ جو لوکیں کرتی تھی اور اس کا جو فوٹو شوٹ وغیرہ کرواتی تھی پھر وہ فوٹو جاتے کہاں ہے جیسے کہ آپ لوگ اگر اس کے بڑے وغیرہ کا دیکھ لو وہ سب دیکھ لو تو وہ سب بھی فوٹو ایک آدھ دو یہ اسٹرہ پہ ڈالتی ہے لیکن کلیک اتنے سارے کرواتی ہے کہ پورا ایک آلبم بھر کے فوٹو نکالتی ہے تو وہ سارے فوٹو کہاں جاتے ہیں کہ یہ اپنی فوٹو اپنے بچوں کی فوٹو اس طرح کی فوٹو سیل کرتی ہے یہ بات جو پہلے اٹھائی گئی تھی کہ یہ بات سچی ہے کیونکہ ہمیں تو کہیں پہ نجر نہیں آتی جو عربی کولا لوک اس نے وہاں پہ کریئٹ کی تھی فوٹو وغیرہ نکالی تھی وہ ساری فوٹویں کہاں چلی گئی جو یہ دولن بن کے فوٹویں وغیرہ نکالی تھی وہ ساری فوٹویں کہاں چلی گئی تو یہ سب ہے نا سچائی جو تھی نا ہم نے جو بتائے تھے وہ ساری سچائی ہے نا اب سامنے یہ خود لے کر آ رہی ہے کہ ہاں یہ اپنے فوٹو سیل کرتی تو یہاں پہ یہ بات آپ لوگوں کو نجر آ رہی ہوگی کہ یہ سعودی والی چیزیں اور جو جلالت کر کے یہ آئی تھی وہ سب چیزوں کو نا یہ پھرتے یاد کر رہی ہے پھرتے وہ ساری چیزیں یہ کر رہی ہے اور انیورسری منا رہی ہے بڑے منا رہی ہے ان چیزوں کا جو کہ اس کو ڈھک کے مر جانا چاہیے یہ ساری حرکتیں کرتے ہوئے بال کٹنے والا بھی کس سے ریلیٹ کرتا تھا ازگر سے یہ جو عربین لو کی ہے کس سے ریلیٹ کر رہا ہے سعودی سے سعودی میں کون ہے ازگر اور سلمہ ہے تو آپ لوگوں کو یہ ساری چیزیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ جان بوچ کے یہ سب کرتی ہے تاکہ یہ لوگوں کو یاد دلا سکے کہ یہ جیجا کے ساتھ میں مو کالا کی تھی ورنہ یہ عربین والا تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا خود ہی اپنے مو سے بول رہی ہے میں کوئی عربی بولنے کے لیے نہیں آتی ہے یہ جو کہنا ہمیں گونچو ہے اور یہ جو رمضان ہے یہ رہ کے آئے سعودی میں تو ان کو عربی آتی ہے مجھے بلکل نہیں آتی ہے میں بیچ میں بس والہ بی بی والہ بی بی کر رہی ہوں تو اتنا سب جب اس کو آتا ہی نہیں ہے اس میں کوئی تو اتنا سب کرنے کی جرورت کی آئی جو چیز میں یہ ماہی رہے جو چیزیں اس کو آتی ہے وہ کرتی تو ہمیں سمجھ بھی آتا کہ ہاں بھئی اس نے کانٹینڈ بنائی کیونکہ اس چیز کے اندر ٹیلنٹ تھا جیسے کہ بیوی نمبر ون بنی تھی یہ تو اس کے اندر پورا بھوت تھا فلموں کا تو اس نے وہاں پہ بہت زیادہ ہی اور ایکٹنگ کر کے اپنا گھٹیا پنا دکھائی تھی لیکن یہاں پہ اس کو ہر بھی بولنے اگر نہیں آتی ہے تو یہ والہ لکھ کر کے یہ کانٹینڈ بنا کے یہ کیا ثابت کرنا چاہتی تھی یہ چیزیں آپ لوگ سمجھ گئے کہ یہ سیر پورتری پرانی چیزوں کو یادگار بنانے کے لیے ان چیزوں کو ریپیٹ کرنے کے لیے یہ سارا کچھ یہ کر رہی ہے تاکہ اور کچھ مجھے اس کے ویڈیو میں بلکل بھی نہیں سمجھ آیا کہ یہ کر کیا رہی تھی جب دیکھو وہ ہی ایک ہی ڈراما کرتے رہتی ہے کہ ہم گیر گئے ہم مار کھا رہے ہیں ہم مار رہے ہیں ایک دوسرے کو پٹک رہے ہیں ایک دوسرے کی بیستی کر رہے ہیں بس یہ سب دکھانے سے اس کو لگتا ہے کہ کومیڈی بن جائیں گا ہر بار ایک ہی چیز دکھانا پیٹارا لوگ ہیں اس سے بھی کنٹھال جاتے ہیں اور جس طرح سے یہ اسی کانٹیک کو بار 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 ریپیٹ کر رہی ہے اور سوچ رہی ہے لوگ خوش ہوئیں گے لوگوں کو بڑا اچھا لگ رہے ہیں کومیڈی کر رہے ہیں تو یہ کومیڈی نہیں تھی پٹارا یہ زلالت تھی اور اس کے اندر تیری بھوک ساف نجر آ رہی تھی کہ تُو پیسے کی کتنی بھوکی ہے اور تُو میرے خیال سے اپنے گھر کی سچائی بتا رہی تھی کہ گھونچو اس طرح سے کسی کو لے کے آتا ہے پھر تُو اس کی خاترداری کرتی ہے خاترداری فلال تو تُو نے کھلانے پلانے والی کی ریال میں تو تُو کوئی اور ہی خاترداری کرتی ہیں گی جس کے لئے تُو نے ایک بیٹ روم ایک دم خالی اور نیٹ اور کلین کر کے سجا کے چھوڑی ہوئی ہے وہاں پہ تُو خاترداری کرتی ہیں گی جس طرح تُو جتار ہی تھی کہ رمضان نے رمضان سے تجھے گولڈ لینا تھا اس طرح سے تُو گاڑیاں لیتی ہے جمینے لیتی ہے گھر لیتی ہے اور کیش لیتی ہے اور گولڈ لیتی ہے ہے نا یہ تُو تیری تچائی خود اپنے ویڈیو میں بتا رہی تھی کہ تُم لوگ اس طرح سے کرتے ہو اور تُو کرتی ہے تب ہی تو یہ چیز تیرے دماغ میں آئی ورنہ کہاں سے یہ چیز تیرے دماغ میں آئی کہ ایک مہمان آئیں گا اس کی خاترداری کرو پھر اس سے گولڈ لو مطلب تُو کر رہی ہے نا اپنی ریال لائف میں یہ اسی لیے تُو تیرے دماغ میں اتنا گندی چیز آئی تو یہاں سے تُو خود اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہی ہے باقی وہاں پہ جب ہی لوگ کھانا کھا رہے تھے تو پیچھے آیت آئی ہوئی تھی جو کہ بہت ہی زیادہ بری حالت میں تھی اس کے بال تک کے نہیں بنے ہوئے تھے خود تو اتنا میک اپ تھوک کے سینہ کھول کے دکھا کے تو اپنے آپ کو پتہ نہیں کہاں کی مہارانی بنا کے رکھی تھی اور بچوں کی حالت دیکھو تو انہی بچوں کے لیے لوگوں نے سپورٹ کیے تھے نا انہی بچوں کے لیے لوگوں نے اس کو اتنا آگے بڑھائے تھے نا کہ تو بچوں کے لیے کچھ کریں گے تو بتاؤ بچوں کے لیے یہ یہاں تلقے اس کے پاس ٹیم نہیں ہے کہ بچوں کے بال ہی بنا لے ان کو بھی تھوڑا بہت پاودر لگا دیتی ان کو بھی اچھے کپڑے پینا دیتی لیکن نہیں یہ خود اتنا سارا میک اپ تھوک کے آ کے اپنے آپ کی نمائش کرتے ہوئے دکھائی دیئے لیکن بچوں کو کہیں سے بھی مجھے نہیں نظر آیا کہ اس نے بال تک کے بنا دیئیں گی تو پٹارہ تیرے پر لانت ہے جو تو اتنی جلالت کر رہی ہے اور بچوں کے لیے جو تنہیں سیمپتی نہیں تھی آج بچوں کون تھی حالت میں کیا تنہیں بچوں کی دردشہ کر کے رکھی ہے وہ ساپ نجر آ رہا ہے تو اور سپورٹ کرو ایسے جھوٹے لوگوں کو ایسے گھٹیا لوگوں کو سپورٹ کرو جو صرف اور صرف گند کرتے ہیں جھوڑ بولتے ہیں اور بچوں کے نام پہ سیمپتی لیتے ہیں بعد میں بچوں کی کیا حالت ہو رہی ہوتی ہے نا وہ دکھتا ہے باقی ایک بات نہیں سمجھ آتی ہے رمضان کو اتنا زیادہ اسپیشل پٹارہ جو اس کو ٹریٹ کرتی ہے گونچو کو دھپا دھپ دھپا دھپ مارتے رہتی ہے اور اپنی اوقات دکھاتے رہتی ہے اور رمضان کو دیکھو تو ہر دم مطلب ایسے جھتاتی ہے کہ رمضان کا رول بہت اچھا ہے رمضان بہت اچھا کر رہے تو پٹارہ کا نیو کانٹینٹ مجھے لگتا ہے ایک اور آئیں گا جس میں یہ بتائیں گی کہ رمضان نے اس کو بریڈ اور بٹر کی طرح مسکہ اور یہ لگا کے کھا گیا کیونکہ اس کا گند سے ہی چینل چل سکتا ہے آپ لوگ خوش سوچو نارمل بلوگنگ تو اس سے ہوتی نہیں ہے کیونکہ اس سے کوئی کامی نہیں کرتی ہے تو کیسے ہوگی نارمل بلوگنگ ہے نارمل بلوگنگ اس سے ہوتی نہیں ہے تو یہ کیا دکھائیں گی آگے کیونکہ اس کا چینل تو کنٹروورسی اس سے چینل چلتا ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ کوئی نہ کوئی کنٹروورسی لے کے آنے والی ہے جس کے وجہ سے یہ اتنا گند دکھا رہی ہے کانٹینٹ بنا بنا کے دکھا رہی ہے آنے والے دنوں کے لیے یہ ہنٹ دے رہی ہے آپ لوگوں کو نہیں لگتا مجھے تو لگ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو یہ آگے کنٹروورسی کرنے والی ہے جو کہ جس کے وجہ سے پھر سے اس کو نہ ملین میں بیوز آئیں گے اور پھر وہ کنٹروورسی چلیں گی ایک دیر دو سال پھر بعد میں یہ ایک آس سال نورمل سا یہی ڈرامے کریں گی پھر کوئی نہ کوئی کنٹروورسی لے کے آئیں گی جو کہ اس کے چینل کا اسی طرح سے یہ ٹرین چلتا آ رہا ہے اور مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ کریں گی باقی دیکھتے ہیں کیا کرتی ہے باقی مجھے یہ ویڈیو بلکل بھی نہیں پسند آئی بس اپنے ہی ہزبینڈ کا مجاگ بنانا اس کو جلیل کرنا اس کو اس طرح سے دکھانا کہ یہ تو اس کے گلے میں تو میں نے پٹا ڈال کے رکھی ہوں تو یہ تو میرا گلام ہے اور میں بہت زیادہ کچھ ٹوپ ہوں میں بہت بڑی کوئی چیز ہوں تو میرے آگے پیچھے دھو ملاتے ہوئے گھومتا ہے اس طرح سے جتانا تو یہ سب اچھا نہیں لگ رہا ہے پٹارا بار بار یہ جتانا کہ میں تو کچھن میں رہتی ہوں میں کچھن میں رہتی ہوں میرا تو گھر کا کام رہتا ہے میں تو گھر کا سارا کام رہتی ہوں اوون چلانا تو تجھے آتا نہیں ہے سارے عورتوں والے کام گھونچو کو یاد رہتے ہیں آئی بڑی تو کچھن میں رہنے والی اور گھر کے کام کرنے والی شرم کر لے پٹارا کہ گھونچو کو پتا ہے اوون کیسے چلاتے ہیں تجھے نہیں پتا بار بار اس چیز کو ہائی لائٹ کرتی ہے کہ میں تو کچھن میں رہتی ہوں میں کچھن میں رہتی ہوں جا کے صرف چیزیں اینا ٹوپ میں ڈال دینے سے کھانا نہیں بن جاتا پٹارا پوری تیاری کر کے کھانا بنانے کو کہتے ہے کہ میند کر کے کھانا کرتی ہوں ویڈیو کسی لگی کمینڈ میں ضرور بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کر دیں نا ملتے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ